السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناطخہ محمد بلال بھٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے انتظار کی گھڑیاں آج ہونے جارہی ہیں ختم کیونکہ آج ہونے جارہا ہے میرے اس چینل پر ہونے والے بوائز کی کل پاکستان مقابلے حسن ناط کا گرینڈ فنالے آج اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون خوش نصیب ہے جو کہ اس سن دوہزار بائز کے ناطیاں مقابلے کا وینر ٹھہرے گا آج وینر کا فاتح کا فیصلہ ہو جائے گا دیک جاتے ہیں کس خوش نصیب کے حصے میں یہ ٹائٹل جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ آوازیں گرینڈ فنالے میں پہنچی تھیں زین فرید طیبی دانش فرید عمر قریشی محمد مدسر اور گجرا سے ارمغان قادری ان کے درمیان آج کانٹے دار گرینڈ فنالے ہوگا بلا تاخیر مقابلے کا آغاز کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چنو جو اس مقابلے کو وین کرے گا اس کو پانچ ہزار کا کیش اور سرٹیفیکیٹ ملے گا اور جو سیکنڈ پوزیشن پر خوش ن پوزیشن پر خوش نصیب آئے گا اس کو ون پوزیشن کا کیش پرائز اور سرٹیفیکیٹ ملے گا اور جو فیفت پوزیشن پر پارٹیسپینٹ ہوگا اس کو سرٹیفیکیٹ اور فائف ہنڈرڈ کا کیش پرائز پیش کیا جائے گا تو بلا تاخیر مقابلے کا آغاز کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے اس پر پاکستان مقابلے سنینات کی گرینڈ فنالے کا آغاز کرتے ہیں پہلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں عمر قریشی کراچی سے دیکھتے ہیں کیسی حاضری پیش کرتے ہیں لے رسالت سما گیا یوں ذہن میں جما لے رسالت سما گیا میرا جہانے فکر رو نظر جگم گا گیا میرا جہانے فکر رو نظر جگم گا گیا میرا جہانے فکر رو نظر کتنا بڑا رو نظر کرم ہے کرم 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 ہے ہونر کتنا بڑا کرم ہے کہ طائبہ سبے ہونے توسیف مصطفیٰ کے لیے چھنیا گیا توسیف مصطفیٰ کے لیے چنیا گیا یوں ذہن میں جمع ہونے رسالت سما گیا میرا جہان فکر نظر جگ مگا گیا ماشاءاللہ یہ تھے عمر قریشی کراچی سے جو کہ اپنی حاضری انہوں نے پیش کی ماشاءاللہ یہ اچھا پڑھنے والے ہیں لفظ رسالت پہ پہلی دفعین کی آواز کافی زیادہ کریک ہوئی اور انترے میں بھائی آپ نے کسی ایسے شیر کا انتخاب کرنا تھا جو کہ خالصیتا نات ہوتی کیا کم از کم اگر استغاسے کا بھی شیر ہوتا تو وہ نات کے قریب ضرور ہوتا آپ نے کس شیر کا انتخاب کیا کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ تائب سبے ہنر توسیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا تو اس میں تو شاعر اپنے اوپر ہونے والی نوازشات کا ذکر کر رہے ہیں اس میں نات کہاں پر ہے اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے یہ بھی سکرین پر دیکھنے والے پارٹسپینٹس کے لیے سیکھ ہے کہ جو مقابلوں میں آنے والے وقتوں میں پارٹسپینٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس شیر کا انتخاب کر رہے ہیں مقابلہ اس میں نات میں پڑھنے کے لیے کہ جو کہ نات کے میار پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں اس کلام کے اور بڑے ا ایسے شیر ہیں جو کہ بلکل پیور نات ہے جیسے کہ خلق عظیم عصوہ کامل حضور کا وہ والا انترہ پڑھ لیتے یا اور کوئی ایسا شیر پڑھ لیتے جو کہ نات کے قریب ہوتا تو آپ نے مقتہ پڑھ دیا جو کہ نات تھی ہی نہیں کیو کہ آپ سے امیدیں بہت زیادہ تھیں لیکن بھارہ دیکھتے ہیں ابھی مقابلے کا آغاز ہے پڑا آپ نے اچھا ہے ماشاءاللہ جگوں کا استعمال آپ نے اچھا کیا لیکن جو مسٹیک آپ نے کی وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری تھا دیکھتے آگے چل کے کیا بنتا ہے اگلے پارٹیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں زین فرید تیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں او سوے لال ازار پھرتے ہیں او سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دنے بہار پھرتے ہیں تیرے دنے بہار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں اس گلی کا میں جس میں اس گلی کا میں جس میں اس گلی کا مانگتے تیرے دنے بہار پھرتے ہیں مانگتے تیرے دنے بہار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں مانگتے زین فرید تیبی لاہور سے ماشاءاللہ اچھی حاضری اپنے پیش کی انتخاب کلام اچھا تھا لیکن انترے میں جا کے جب آپ ہائی نوٹ کو ٹچ کرتے تھے اس گلی کا یہاں پہ ٹوٹ گیا گدا کائے نہیں حالانکہ جب آپ ہائی نوٹ لیں اگر آپ نے ہائی پیچھ کو ٹچ کرنا ہے تو پھر جملے کو مکمل کیا کریں کم از کم گدا تک آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا جو کہ آپ سے نہیں ہو پایا یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے آپ جگہ بہلاوے اتنے لیں جتنی آپ کی سانس وی کمپیسٹی ہے جتنا آپ کا سٹینڈ ہے اس کے مطابق آپ کو کھیلنا چاہیے اسی طرح سے روپیڈ میں بھی جب آپ اس مقام پر رہے تو آپ مکمل نہیں کر سکے آپ کو گدا کہنے سے پہلے سانس توڑنا پڑا بہرحال آپ اس سے کئی گناہ اچھا پڑ سکتے تھے آپ سے بھی امیدیں زیادہ تھیں دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا بنتا ہے اگرے پارٹیسمنٹ ہمارے ساتھ ہیں دانش فرید اپٹ آباد وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ ناقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دعا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے یہی شما ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جاں نام پہ جہاں نام پہ جہاں ہوں دو جہاں کو پہ جہاں نام پہ جہاں افداء نہ بس ایک جان دو جہاں افداء دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے دانش فرید جو کہ نظران عقیدت پیش کر رہے تھے نہایت ہی بھرپور حاضری پیش کی انتخاب کلام بڑا ہی عالا اس کو نبھایا بڑا اچھا اچھا اس کمپوزیشن میں میں نے یہ کلام آج سے کم از کم دس بارہ سال پہلے مرحبہ مصطفیات سیزن ٹو میں ایک پارٹسپنٹ سے سنا تھا ایفٹ آباد سے میرے استاد بھائی ہیں نصیر شاہ صاحب نہایت ہی سریلے ناتخان بڑے ہی قابل اور بڑے ہی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے وہ اس مقابلے سے انہوں نے بڑی یادگار حاضری پیش کی تھی یہی کلام پیش کیا تو انہوں نے وہ کمال حسن حضور ہے سمان ججز نے سٹیج پر آ کر ان کو دعات دی تھی اور وہ بڑی ہی پورکیف حاضری تھی اور وہ آج بھی یاد کی جاتی ہے جن دوستوں نے وہ اپیسوڈ دیکھا ہے وہ میری بات سے ریلیٹ کر پائے ہوں گے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نصیر شاہ سے اچھا اس کمپوزیشن میں کوئی اور ناتخان نہیں بھا سکتا لیکن آپ نے ماشاءاللہ آج بہت متاثر کیا دانش بھائی باقی چھوٹ چھوٹی مسٹیک حسن کی ادائیگی اگر ہاں واضح ہو جاتا تو مزید خوبصورت لگتا یہی شمع کی آئین جنسی نے وہ آپ نے واضح نہیں کی یہی شمع ہے شمع کی آئین واضح ہو جاتی تو اور زیادہ کلیاریٹی آ جاتی جمعے میں اور دھوان کی ادائیگی واپسی میں یعنی جو آخری بار آپ نے دھوان کا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا تو اس میں سور آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ پر ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اب یہ آوازیں باقی ہیں اگلے پارٹسپینٹ کی طرف چلتے ہیں انوغان قادری کیونکہ نظرانی عقیدت پیش کر رہے ہیں دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اترتے دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا موجزہ اس نے سوت کا زمزم آئے صدا تیرا موجزہ موجزہ اس نے سوت کا زمزم آئے صدا تیرا دل میں اترتے ہرپ سے ہرپ سے آئے آئے آت میں تیرے سوا کوئی نہیں ارض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا عرض تیری سماں تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے خرپ سے ماشاءاللہ یہ تھے ارمغان قادری گجرات سے جو کی نظران عقیدت پیش کر رہے تھے پڑا ماشاءاللہ اچھا انتخاب کلام اچھا لیکن ہائی نوٹ میں مزید رینج تھی وست تھی آپ انترے کو اور ہائی نوٹ پر پیک پر لے جا سکتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے بخار کی حالت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی لیکن پھر بھی بخار کی حالت میں آپ نے بڑا اچھا پڑھنے کی کوشش کیا کسی قسم کا رسک نہیں لیا اور کئی بے سورے بھی نہیں ہوئے نیچے نیچے رہ کر آپ نے کافی اچھا کام کر کے دکھایا ہے اور اچھی پرفارمنس پیش کی بس ہائی نوٹ پنچ کی کمی تھی وہ ہوتا تو اس کلام میں مزید کیارٹنل لگ جاتے جیسے اس طرح سے کہا جا سکتا تھا میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ہو جاتا مزید ہائی نوٹ سیڈ ہوتے تو اور زیادہ خوبصورت لگتا لیکن بہر آر اپنے اچھی حاضری پیش کرنے کی کوشش کی ہے آخری پارٹیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں محمد مدسر نظرانی عقیدت پیش کر دیں آہ 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 روحِ مصطفیٰ کو دیکھا روحِ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شبِ غم نے دلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شبِ غم نے دلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تمہا ہوا تھا چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا مدسر مدسر بھائی آپ نے اچھی حاضری پیش کرنے کی کوشش کی سر میں آپ پورے ہیں موسیقی جو آپ نے جتنی جگہیں لگی ہیں ماشاءاللہ وہ پرفیکٹ تھی ماشاءاللہ لیکن تلفظ آپ کا آج بہت زیادہ ڈسٹرپ روخِ مصطفیٰ نامِ مصطفیٰ آپ نے اتنا زیادہ لڑکا دیا کہ وہ لفظ جو انتا ہے وہ متاثر ہوا روخِ مصطفیٰ کو دیکھا ٹھیک ہے اس طرح سے ادائیگی کریں کہ الفاظ سر کے تابع نہ ہو ٹھیک ہے کہ سر ہی سر نظر آ رہا ہے الفاظ متاثر ہو رہے ٹوٹ رہے بگڑ رہے ایسی نہیں ہونا چاہے بلکہ سر آپ کے الفاظ کا متاثر ہو ٹھیک ہے الفاظ سب سے پہلی پریورٹی ہے تلفظ سب سے پہلی پریورٹی ہے جو سر ہے جو راگ ہے بہلاوے ہیں جو آپ کی فن کا اظہار ہے وہ ثانوی حیثیت پر ہو نامِ محمد کی ادائیگی بھی بہت زیادہ مناسب نہیں تھی آپ نے پہلی دفعہ نامِ محمد کی ڈال بھی نہیں پڑھی اور نامِ محمد کو اگلے لفت کے ساتھ مکس کر دیا یہ بہت میجر مستیک تھی کہ ہم نے جن کی نات پڑھنی ادا کریں اس کو ادا کرنے کا اس طرح سے روپیٹ میں بھی نامِ محمد کی دال واضح نہیں ہوئی پہلی دفعہ ہمیں تو پڑھی نہیں روپیٹ پہ آکے اپنے ادا کی لیکن وہ بھی واضح نہیں ہو سکتی اور جلنا کی ادائیگی ماشاءاللہ اچھی تھی اور ڈھلنا جونس ہے نا وہ اپنے ڈھلنا دونوں سے ڈھلنا بولا ہے ڈھلنا کی ہاں واضح نہیں کیا آپ نے تو یہ چند ایک مسٹیک تھی اور اس کے علاوے ایک میجر مسٹیک یہ کہ اسطائی اور انترے کے درمیان کٹ ہے اگر آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں نا تو جیسے دو ویڈیوز کو جوڑا گیا تو میں نے ان سے بات بھی کی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وٹس اپ پر پوری سینڈ نہیں تھی ہو رہی تو یہ انہوں نے پھر دو پیسز میں بھیجی غالب گمان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن اس سے یہ پہلو بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انتراباد میں ریکارڈ ہوا ہو اسطائی پہلے ریکارڈ ہوئی ہو یہ اصول کے خلاف ہے کہ آپ دو ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے جوڑ کر بھیجیں وہ اس میں کوئی بھی بجا ہو جسے پارٹسپینٹ جب ایک ہی ٹیک میں ویڈیو بھیج رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ ویڈیو کو ایک ٹیک میں ریکارڈ کریں تاکہ اس میں کسی اس قسم کے شک کی گنجائش باقی نہ رہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ سے ریکارڈ کر کر دیتا ہوں میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوسکتا اس طرح سے تو آپ کو فیور مل جائے گی نا اس طرح سے تو دوسروں کو بھی فیور ملنی چاہیے دو دو ویڈیوز ریکارڈ کرنے کی تو جو آپ کی ویڈیو آگئی ہے اسی پر ہی ججمنٹ ہوگی اور اسی پر فیصلہ بنایا جائے گا تو تمام پارٹسپینٹ اپنے کی حاضری پیش کر چکے ہیں تو اب آتے ہیں ریزرٹس کی جانب تو ریزرٹس میں میں پانچویں پوزیشن سے سٹارٹ کروں گا اسنا پھر ہم نمبر وائد وینر تک جائیں گے تو میرے چینل پر ہونے والے مردوں کے اس کل پاکستان مقابلہ حسن اینات میں پانچویں پوزیشن حاصل کی ہے زین فرید طیبین لاہور سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو گو کہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی لیکن آج آپ زیادہ متاثر نہ کر پائے لیکن پھر بھی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کل پاکستان مقابلہ سن اینات میں پورے پاکستان میں پانچویں نمبر پر آئے ہیں کمو بیش پچاس سے زیادہ لوگوں نے آڈیشن کے لئے اپنی ویڈیوز بھیجی اس میں سے سولہ آوازوں میں سے آپ کا انتخاب ہوا کرتے کرتے فائٹ کرتے کرتے آپ فائنل تک پہنچے اور آپ کو وائل کارڈ انٹری بھی ملی لیکن فائنل میں موقع پر پرفارمس دیکھی جاتی ہے کہ پارٹیسمنٹ نے موقع پر کیسا پڑا ہے تو آج کی پرفارمس کا مطابق آپ کی فیفت پوزیشن بنی ہے آپ کو سرٹیفکیٹ اور فائنلڈ کا کیش پرائز بہت بہت مبارک ہو اب آتے ہیں چوتھی پوزیشن کی جانب اس پل پاکستان مقابلہ سن اینات میں جو خوشنصی پارٹیسپنٹ چوتھی نمبر پر آیا ہے وہ کہ اس سے مجھے بہت زیادہ امیدیں تھیں میرا یہ سب سے فیورٹ پارٹیسپنٹ تھا اور میں اسے پہلی تین پوزیشن میں دیکھ رہا تھے کہ یہ کئی نہ کئی سٹینڈ کر رہا ہے لیکن کل پاکستان مقابلہ سن اینات میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے کراچی سے عمر قریشی نے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو ون تھاؤزر کا کیش پرائز اور سرٹیفکیٹ بہت بہت مبارک ہو اب آتے ہیں تیسرے نمبر پر جو خوشنصیب نے اپنی جگہ بنائی ہے وہ ہے محمد مدسر آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے اس کل پاکستان مقابلہ سن اینات میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آپ کو سرٹیفکیٹ اور پفٹین ہنڈر کا کیش پرائز بہت بہت مبارک ہو جی جناب تین پوزیشنز اناؤنس ہو چکی اب باری آتی ہے وینر کی تو دل کو تھام لیجئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں وینر یا تو ہے دانش فرید یا ہے ادمغان قادری ان دونوں میں مقابلہ ہے ان دونوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کون ٹائٹل لے کر جا رہا ہے اس کل پاکستان مقابلہ سن اینات کا تو میں اناؤنس کیے دیتا ہوں کہ سن دوہزار بائیس کے میرے چانل پر ہونے والے کل پاکستان مقابلہ سن اینات کے وینر ہے اپٹ آباد سے دانش فرید آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے بھی مقابلہ جیت لیا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ اور فائف تھانسن کا کیش پرائز بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کریں آج کی پرفارمنس آپ کی سب سے بہترین رہی تھرو آؤٹ آپ پہلے دن سے بڑا اچھا پرفارمنس کرتے آ رہے تھے امیدوں کے مطابق آج بھی آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور آپ پہلی پوزیشن کے حق دار ٹھائرے اور ارمغان قادری بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا آپ کو سیکنڈ پوزیشن بہت بہت مبارک ہو آپ کو سرٹیفکیٹ اور سری تھانسن کا کیش پرائز بہت بہت مبارک ہو تو اس طرح سے یہ مقابلہ حسن اینات آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچا آپ کو ریزرٹس کیسے لگے آپ مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر سر اس مقابلے قائنقات کیا جائے تو انشاءاللہ ناپ کے متعلق ہی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے وینرز کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک اور جو آگے نہیں آسکے وہ دل چھوٹا نہ کریں مزید محنت کریں انشاءاللہ نیکسٹ یئر سے ہی اللہ پاک سب کو بہت نامے آپ کرے اور اللہ پاک آپ سب کی حاضریں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھے یہاں پر دیجئے اجازت اللہ حافظ